You are watching E.A.V.A.S. TV, Voice of Community مجھے بھی اسی طرح ریولیت ملے گا وہ کلا کو بھی پتا ہوگا یہاں تو ہم آتے ہیں یہاں ایک ایک جائجنے ایک جائجنے ایک فیصلے میں ایک اور لیسین دیا ہوئے اور دوسرے جائجنے اسی جائجنے ایک اور فیصلے میں کارلیسین دیا ہو کسی سے نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے دو کیسے ہوئے لئے اس کی میں مثال بتاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ پاکستان کا علمیہ کیا ہے میں دراصل آج آپ کو پاکستان کا علمیہ بتانا چاہتا ہوں وہ علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے دانشور تھے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اشفائق احمد صاحب اشفائق احمد صاحب کہ میں ایک بزرگ سے ملا جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان سے میں نے پوچھا آپ کے حالات کیسے انہوں نے کہا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان میں آ کر گھر بھی مل گیا تھا توٹی سے زمین بھی مل گئی تھی بڑا اللہ کی مربانی ہے میں آمد کرتا ہوں انہیں پوچھا بیٹے کہتا ہوں انہیں کہہ چار بیٹیں بیٹوں کو پلھٹایا اس Family میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا میں نے بچوں کو کہا کھیت میں میرے ساتھ کام کرو اور پاکستان کو طوانہ کرو پاکستانیوں کے لیے خراج پیلا کرو انہیں نے بچوں کو پڑھا دیتے انہیں کہا نہیں میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ پاکستان کو پڑے لکھو نقصان پہنچا ہے جتنے پڑے لکھے ہیں اس لئے میں نے تحیہ کر رہا تھا کہ میں اپنی بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا تاکہ ملک دشمن نہ بنے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور لوگ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا بھئی اس نے نہیں بچے پڑھا اس نے کہا نہیں میں ابھی پڑے لکھوں کی بات کرتا ہوں کہ آج کازی صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ جب کوئی ملتی لیکٹر آتا ہے تو ججز بھی اتحار پھائنگ دے کر وہ کلا بھی بیٹھ جاتی لیکن جب پارلیمنٹ کو قانون بناتی ہے تو ہم سٹینڈ لے دیتا ہوں کہ یہ قانونی غلط بنا جاتے پارلیمنٹ کے استحقاق ہے وہ قانون بنا میں ابھی آپ کو ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ پاکستان کا علمیہ کیا ہے یہ اگر علمیہ آپ دیتنا چاہے تو تمام میرے ناظرین سے میری گزارش ہے وہ نیٹ پہ چلے جائیں گوگل کریں اور گوگل پہ حیات ٹاورز ڈالیں یہ بیلڈنگ جو ہے یہ شہرہ کشمیر جہاں سے کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کی اوپر کوئی بیلڈنگ بانی نہیں سکتی تھی یہ سڑک ہے نیچے اور یہ نیشنل ہمارا ایریا ہے نیشنل پارک کا ایریا ہے جہاں پر تعمیرات بھی نہیں ہو سکتی تھی سیڈیے کے مطابق اور یہ وہ جگہ ہے جس کو آج کانسٹیشنل ایوین کہتے ہیں شہرہ دستور کہتے ہیں جہاں اس کے ایک سائیڈ کی اوپر سرینہ ہوتل ہے جہاں سے اس کونے سے جہاں یہ بیلڈنگ آپ نے دکھائی ہے جہاں سے یہ رول شروع ہوتی ہے اس رول کی اوپر آگے جائیں تو حضی اعظم کافیس ہے اس سے آگے جائیں تو سپریم کول کی بیلڈنگ ہے اس سے آگے جائیں تو ایوان صدر ہے اس سے آگے جائیں تو پارلیمنٹ ہے اس سے آگے جائیں تو سکٹیٹ ہے اس کے سامنے فرن آفیس ہے اس کے سامنے آئی کوٹ ہے اس کے آگے ہی پھر ایف ڈی آر کے آپس سے جائیں یعنی اتنے پروٹیکٹڈ ایریا میں جہاں کوئی ایک عام آدمی داخل ہی نہیں it is red zone جہاں کوئی ٹیکسی نہیں جا سکتی public transport نہیں جا سکتی جتنے لوگ آتے ہیں اس zone میں جن کو ککام ہوتا ہے وہ گاڑی پر اتر جاتے ہیں اگر اپنی ذاتی گاڑی ہے تو کارڈ دکھاتے ہیں کہ یہ سپریم پورڈ میں کام ہے یہ میرا case لگا ہوا ہے جب میں ایف ڈی آر میں جانا ہے یہ میرے پاس جب میں نے پرائیم میسٹر آفیس جانا ہے یہ میرے پاس فائل ہے then آپ کو الوگ کریں گے آگے جانے کی اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو کہیں گے جی واپس ہیں پیدل بندہ اگر کوئی عام آدمی ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ ٹیکسی پہ آئے گا اور سرینہ ہوتل پہ پتر جائے گا اور یہ ایک کلومیٹر وہ پیدل جائے گا مقدس علاقے میں کہ شاعر ہے دستور ہے یہ یہ پریپٹڈ ایریا یہ ریڈ ایریا اس کو ریڈ زون کہتے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے اس ریڈ زون کے کنارے پہ ایک زمین پڑی تھی جو سویڈیو نے اس کو فارن آفیس میں دوہزار چار میں سویڈیو کوئی خط لکھا کہ یہاں بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ہمیں ایک انٹرنیشنل لیول کے گھوڈل جہاں چاہیے اس سارے دستور کے شروع میں تاکہ ایک ہوتل بن جائے باہر سے جو دیلیگیشنز آتے ہوں جو پریپٹڈ ایریا ان کی حفاظت دی ہوگی تو سویڈیو نے وہاں پر اور تو کچھ نہیں کیا جہاں شاعر ہے کشمیر سے جگہ ملتی ہے وہ سڑک والی جگہ انہوں نے کو دے دی اس پارٹی میں یہ جس لکھ تھی حالیٰ کسوری طور پر انہوں کو یہ جگہ دینی نہیں چاہیے تھی پھر یہ اگر وائز دی نیشنل ہمارا فارک کے ایریا جہاں کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی وہ جگہ انہیں مل گی پارٹی بڑی سی کام تھی بین پی کمینیوں نے وہاں پر ایک تعمیر شروع کر دی اور یہ انہیں بتایا کہ ہم یہاں پر جناب ایک بہت بڑا گرینڈ ہوتل بنائیں گے جس کے اندر فارن ڈیلیگیشن آکر ٹھائریں گے اور درمیان میں کیا ہوا بجائے انہیں ہوتل بنانے کے وہاں انہیں اپارٹمنٹ بنانے شروع کر دی اور اس کا نام لکھا سروس اپارٹمنٹ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ سروس اپارٹمنٹ آپ یہاں کدھر بنا رہا اور یہ جو لینڈ ہے وہ بھی امرٹی پلارٹ ہے پبلک ویلٹھئر کے طور پر تستعمال ہو سکتا تھا یہ آپ یہ ایک امرشب لیکن کسی کوٹ میں لوگر کوٹ میں سپے نہیں ہی ہے سیڈی اے کے زیرے نگرانے یہ کام ہو رہا ہے اور الٹی میٹلی پتہ تب چلا جب یہ پئیس منزلہ امارت پیار ہو گئی اور وہ پتہ چلا جی اس کے اندر تو بیشمار لگی اپارٹمنٹ سلاٹو چکے ہیں لوگوں اور الٹی میٹلی میٹر کینٹ اسلامباد ہائی کوٹ اور اسلامباد ہائی کوٹ میں موٹر سوی اور اس نے کہا جیار کس نے بنایا بھئی آپ اندازہ لگائیں کون کو پتہ ہی نہیں چلا ان تمام اداروں کو بھی نہیں پتہ چلا جی روز وہاں سے گزرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بیلڈنگ 23 منزلہ کیسے بن گئی ہے تانسٹریشنل ایوینی کی اوپر سی ڈی اے کے روز کے خلاف پروٹیکٹڈ ایریہ کے اندر اور وہ بیلڈنگ کیا رہوکے بھٹنی گئی بھٹنی گئی اساس تو الٹی میٹلی یہ میٹر جو ہے وہ اتر من اللہ صاحب کے پاس آیا وہ اس وقت چیف جسس اسلامباد ہائی کوٹ کی انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ظلم کہ آپ نے اسلامباد کے پروٹیکٹڈ ایریہ میں ایک پروہبٹیڈ پلیس کی اوپر امینٹی پلارٹ کی اوپر آپ نے کمرشل پبلک انٹرس کے لئے آپ نے بلڈنگ بنانی کی آپ نے لگیری فلیٹس بنائے انہوں نے کہا جی سروس اپارٹ میں بنانے بنا انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کب آپ نے اس کی اجازت دی الٹی میٹلی وہ ثابت ہو گیا کہ ساری بلڈنگ فرار سے بنی سی ڈی اے نے بھی نوٹس دی یہ بات نہیں سی ڈی اے نے بھی کوئی کاروائی نہ کی انہیں حکم دیا آنا ہوا سی ڈی اے کو میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی اس بلڈنگ کو سیل کر دی جائے کیونکہ سی ڈی اے بھی پارٹی اس میں بن گیا تھا سی ڈی اے نے کہا کہ یہ غلط بنی آجی ہم نے بھی بڑے نوٹس دی ہیں انہوں نے کہا اب تمہیں اتنے ارسا سوئے رہے ہو اب تمہیں نوٹس دے کر ادھر ہمارے پاس آگے انہوں نے کہا جی بلڈنگ سیل کریں اور تمام میٹرز آپ نیپ کو بھیجیں انویسٹیگیٹ کریں کس طرح انہیں فراد کر کتنی بڑی بلڈنگ بنائی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس بلڈنگ بنی کیسے کیونکہ یہ جو کمپنی تھی نا جس کو ٹھیکا ملا تعمیر کا اس کے چیرمین جو تھے وہ لیفٹین جنرل توقیز یہا تھے جب بھی کوئی ایسی کمپنی بنتی ہے نا جس نے کوئی ایسی واردات کرنی ہوتی ہے تو مرکت کے لیے جنرل کو اس کا چیرمین لگا دیئے جاتا وہ چیرمین لگے انہیں سیڈیو کو خط لکھا کہ ہم تم بڑا ویلٹر کا کام کر رہے ہیں اور آنگ سٹیں گے جیسے ہی جنرل صاحب کا نام آیا دوہزار چار کی بات ہے اس کے بعد پرویق مشرف کا زمانہ آگئے اور بلڈنگ آرام سے اس کی شیپ ہی چینج ہوگی ایوریٹن بچے ہیں تیسے میں جورت ہی نہیں دوسرا کام انہیں یہ کیا اس بلڈنگ کے اندر ایک فلیٹ انہیں چیف جسنس تھا پاکستان کو الارڈ کر دی جناب نیسر الملک صاحب کو ایک فلیٹ لگی دی فلیٹ الارڈ ہوگی جب ایک ملنگ جس کو تعمیر کرنے والے جنرل صاحب سے اور ریشی ایک چیف جسنس صاحب سپریم کوت آگئے تو پھر اس کو کس میں ہاتھ لگانا تھا پھر تو بڑے لوگوں بھی لٹری لکھل آئی پھر تو ہمارے خاج آصف صاحب ہیں وہ دیفنس منسٹر تھے انہیں بھی ایک فلیٹ لے لیا ہمارے عمران خان صاحب ہیں انہیں بھی ایک فلیٹ لے لیا آصف صندیلہ صاحب نیول چیف کے انہیں بھی فلیٹ لے لیا سکتی خارجہ تھے نومان مشیر صاحب ایک فلیٹ انہیں بھی الارڈ ہو گئے اور پتہ تب چلا کہ بے شمار محززین کو برجیس طاہر صاحب سے ایک اور افتخار حسین چودری تھے چیف جسز لہور آئی کورٹ ایک لگی فلیٹ انہیں بھی خرید لی اب آپ اندازہ لگائیں وہ کمرشل ملڈے ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ کے جلجز لیٹرین جنرل احسن عذر آیاز صاحب ایک انہیں بھی خرید لیا اور آپ لسٹ اٹھا کے لیکن اس کے اندر بڑے بڑے ملززین ہیں اپنے وہ ایک چیف ملیسٹر جامعہ کمال صاحب پروچستان کے انہیں بھی لگی نہیں خرید لیا اس کے اندر اس کے اندر جناب اور ایک حمزہ سلمان صاحب ہیں وہ بھی سیکٹی خارجہ کے بیٹے ہیں ایک خرید ان کو مل گئی اور پتہ کب چلا جب پارلیمنٹ کی کائمہ کمیٹی نے کہا کہ یار اس کا انہیں لیجی ایف آئیے مشیر محمد صاحب کو کہا کہ جناب چیک کریں انہیں بتایا کہ چالیس وہ لوگ ہیں جن کو یہ فلیٹ آلات ہو رہے ہیں جن کے نام ایف آئی آر میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ٹیکش نادہ ہیں وہ میں تو کبھی ٹیکش ہی نہیں دیا وہ بھی فلیٹ لیے بیٹھیں اور ایلٹی میٹری اور ظاہر انہیں کہہ دیا تو جب سیل کا آرڈر آیا تو یہ ساری پارٹی ہیں سپریم کورٹ نہیں پہنچ گئی کیونکہ اس میں تو ناصل ملک صاحب کبھی خلیٹ تھا سپریم کورٹ نے کیس سنا کہ وہ ہو انہیں تو بڑا غلط کام ہو گیا انہیں کام تک چھوڑیں گے اور ساکر نسار صاحب نے فیصلہ دے لیا انہیں کہا جی ریگر رائز کر دیں ان کو کیاں یار جمع کر رہے ہیں پیسے سوڈیو کو کہا ہم آپ کو اتنے پیسے لے کر دے رہے ہیں سیاہ پیسے لیں اور ریگرائز کریں اس کیس کو جسٹس ایجاز الہیسن صاحب بھی سن رہے جبکہ سوڈیو نے اعتراض کیا کہ ایجاز الہیسن صاحب تو اس کامنی کے جو تعمیر کر رہی تھی جار کانونی اس کے وقیل دی رہے ہیں اور بطور وقیل اسلامباد آئی کورٹ میں کیسی اعتراض ہیں لیکن فیف جسٹس صاحب نے کہا اس کو مسترد کیا انہوں نے کہا چھوڑو مسترد کر دی اعتراض انہوں کو فیصلہ کرنے میں انہیں فیصلہ کر دی وہ بیلڈنگ آج بھی کھڑی ہو جائے آج ہم سے کو پوچھے پاکستان سے اب کیا ہوا تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کانسپیشن ایبنی پہ چلے جائیں شاہر اے دسور پہ جاؤں لکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں ہمارے جنرلز بھی ہیں جس میں ہمارے ججز بھی ہیں جس میں ہمارے بیورو کریٹس بھی ہیں جس میں ہمارے صحصدان بھی ہیں ان سب نے ملکے اس ملک کو کس منظم طریقے سے نوٹا اور کس طرح اس وسائل پر قابض ہو گئے ٹیکس بھی اس کے ادا نہیں کیا اب یہاں پہ بڑا دوہ دوہا آپ کی اس پوری گفتگو سے واقعی میرا خیالہ سب لوگوں پہ سو رکھا اس کو غور سے سیگمنٹ کو دیکھئے گا میں واپس آتی ہوں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا دیو تنگ کہ اب یہ سب مکمل بھی ہو گیا شاید قابل رہائش بھی ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو فیضاباد دھرنے کو جو اوپن کر لیا حالانکہ مجھے لگتا ہے ان پر پریشر بہت زیادہ ہوگا کیونکہ فیضاباد دھرنے میں شاید بعض ایسے لوگوں کے نام آ جائیں گے جن کے نام وہ نہیں دیکھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے یا ان کو عام عدالتوں میں ان کے ناموں کو یا انہوں نے اشخاص کو نہیں لانا چاہتے تو ان کے نام بھی آ جائیں گے تو آپ کا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بلڈنگ کا بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ کون کون اس میں ایک فائدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا دو قسم کی ججمنٹ ساتھی ہیں آپ کا کیس آتا ہے تو ججمنٹ اور آتی یا میرا کیس آتا ہے تو ججمنٹ اور آتی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور کیسہ تسلہ ٹاور یا تسلہ ٹاور اس کے کہتے ہیں کراچی کے اندر بنا ہوئے تھے بیچارے جو متوسط درجے کے امپلائی سے بیچارے ملازم جو وائرس میڈلی اس میں کام کرتے تھے یوکے میں کام کرتے تھے جنہی بھر کی کمائی وہ لے کر آئے اور یہ پیڈی اے سے اپروشل اپ ٹاور تھا انہیں اس میں انویسمنٹ تھی گھر خریدے گھر شفٹ ہو گئے لوگ اور وہ سارے لوگ متوسط تھے کوئی بھی بڑا آدمی نہیں تھا نہ کوئی جگری فیلیٹ ہے ٹو ٹو ٹری بیٹروں کے چھوٹے چھوٹے فیلیٹ منی اب اس کی اوپر ایک اعتراض آگیا کہ وہ جی نیچے ایک سروس روڈ ہے وہ اس کے اندر آ چکی ہے جس میں ان لوگوں نے کہا ہم نے تو سویڈیے سے اپروپ کروایا ہوئے جہاں بقاعدہ سویڈیے نے الارٹ کی ہمیں جگہ گھر فیلیٹ من رہے تھے ہم نے بنتے ہوئے فیلیٹ کی تمہیر ہوگی ہم صرف تو چکے ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو سویڈیے کی غلطی ہے جس نے بورڈ لگایا کہ اپروپ شلہ پلین اور بیلنگ بن رہی اور جسٹس گلزار صاحب تھے اور اس برنٹ میں بھی جسٹس احسن صاحب تھے اجازل احسن صاحب تو لوگوں نے بڑی اپیلیں کی ان سے کراچی کے شہروں نے اپیل کی کہ جیسے کہ اس کو ریگلرائز کر دیا جائے یہ متوسط اور غریب لوگوں کے مکانات ہیں کہ ان کی غلطی بھی کوئی نہیں میں ایک جگہ جاؤں اور پتہ چلے جنات اپروپ شلہ پلین ہے اور گورمنٹ کے بندے پر امیرات پر آ رہے ہیں جن کے چارے اس کے اوپر بلڈنگ بنیویں مین روڈ کے اوپر لیکن غلطی صاحب نے کہا اور اسی مینچ نے کہا جس میں اجازل احسن صاحب بھی تو انہوں نے کہا اپناس میں جمال ہے ہم تو تالریٹ ہی نہیں کریں گے انکروچ میں اور وہ بیچارے اور بچے روتے ہوئے ہم نے کئی دن تک ان کو روتے دیکھا کیونکہ زندگی کی کمائی ساری ختم ہو گئی ان کی بلڈنگ ارادی گئی اس کا نقصان بلڈر نے نہیں ایبزوب کیا بلڈر بلڈنگ ارادی گئی ان کو کہہ دیا گیا آپ بلڈر سے پیشے لے لیں کیس دائر کر کے اب بتائیں پاکستان میں کون کیس دائر کرے گا اور اس کو کس تیسری نسل کو جا کے پیشے ملیں گے بلڈنگ والا تو کہے گا بلڈر کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں وہ کچھ ایسا کر سکیں گے اب یہ کریں گے قاضی صاحب نے یہی کہہ دا ہے جو نیا سرکولر میں نکالا ہے تو تمام ججمنٹ جو ویڈیاں سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ کرپشن کی میجر وجہ ہے ہمارے ہاں کے ہر جاج اپنی مرضی سے فیصلے دے رہا اب وہ ختم ہو جائیں گے اب ہم نے بھی وہ ججمنٹ سکرٹی کی ہیں ہم بھی ان کے نالے میں لے آئیں گے کہ جہاں آپ یہ ججمنٹس ہیں ان ججمنٹس کو فالو کیا جائیں جو مینگ سٹیم کی ججمنٹس ہیں جو فنڈمنٹل رائٹس کو گارنٹی دے رہی ہیں وہ ججمنٹ نہیں ہیں جو مارشلالہ کی زمانے کی ہیں ان کو آپ روایت دینے شروع کر دیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ اپنی صاحب نے کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ نے برگیڈی ریکٹر سوانی کی بات کی تو ان کا کیس جس کورٹ میں لگا ہوا تھا جسٹر جواد تھا بہن ان لہورائی کورٹ کے ان نے مجھے کہا کہ جی آپ تو کورٹ میں ہی نہیں آسکتے یہ تو ملٹی کا کیس ہے سیکشن آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے پر آج کی کانت اپر آج کیلی کو میں نے بتایا کہ سر ویر ار وان ڈزن ججمنٹس اب وہ ختم ہو چکا ہے وہ قانون اس کو ڈائیلوٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں نے کہا جی it is a settled principle of law any action of the milty authority which is which is malafide without jurisdiction اور جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو کہ قانون کے لہرے میں نہیں آتا ہائی کورٹ is bound to interfere in that matter میں نے کہا یہ ججمنٹس آ چکھیں ان نے کوئی اور ایک ججمنٹ مشرف دور کی نکالی کہ نہیں نہیں ہمارے پاس ایک آرڈر ہم تو interfere ہی نہیں کر سکتے اور ایک نیا آرڈر جاری کر دی ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم چالنگ کریں گے ہم سپریم کورٹ تک لے جائیں گے کہ ابھی دوہزار تئیس میں آپ دوہزار پانچ کی ججمنٹ نہیں نافذ کر سکتے کیونکہ دوہزار پانچ چانورٹ کو بشمار ججمنٹ سابقی میرا ایک سوال آپ سے ہے آپ سے بات کرتے ہیں جناب باجوا صاحب ہمارے جو ایک سامی چیف ہیں وہ آپ سے آ کے بات کرتے ہیں کہ جسٹس گلزار کے خلاف یا قاضی فائز عیسیٰ کو وہ سزا دینا چاہتے تھے عمران خان صاحب کی گلتی تھی کہ پوزیشن کے لالچ میں انہوں نے ان کی اس بات کو سنا تھا مگر اور بھی جب یہ بیٹریل کا ذکر آتا ہے تو سب سے در بیٹریل تو جناب انہوں نے کیا ہوا تھا ہمارے باجوا صاحب نے کیا ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ سے کونسی ان کی ذاتی دشمنی تھی جس کی بنا پہ انہوں نے یہ کیس اس وقت کی حکومت سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ کروایا جس پہ عمران خان صاحب اس وقت کے پرائم نسٹرٹ نے معذرت کے خواستکار بھی ہوئے تو کیا اگر باجوا صاحب کے اگینسٹ وہ چیزیں پروو ہو جاتی ہیں تو غداری تو وہ ہوئی بیٹریل تو وہ ہوا ملک کے ساتھ بھی ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ بھی اس کے لیے آپ کچھ کر سکیں گے یا ہماری عدالتیں کچھ کر سکیں گی کہ ایک آرمی چیف کتنا انٹروین کرتا ہے روز مرحہ کے معاملات میں یہ تو میں پہ ہی ہم مطالبہ کر چکے ہیں ایک سرفس میں لیگل فورم کی طرف سے جنرل باجوا اور جنرل فائز عمید ان دونوں کی خدا پرائل ہونا چاہیے جاہر آپ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ابھی نئی آرمی ایکس کے اندر جو امینڈمنٹ ہویا جائے کبھی بھی ٹائل ہو سکتا ہے لیکن آرٹیکل سکس کے طاعت ان کا ٹائل ہونا چاہیے باجوا صاحب نے دو منتخب حکومتوں خلاف سازش کی پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت کو سیک کیا سازش کر کے کیا مستر صاحب کے ساتھ اور سازم نسان صاحب کے ملکے ایک بیسین دلوایا اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو جبکہ وہ حکومت بڑی اچھی گو میں جا رہی تھی اس کے مصمت اشاریہ تھے اگرامی پیڈیشن بہتر تھی اس کے خلاف بھی سازش کی تو ان کے خلاف تو آرٹیکل سکس کی کروائی ہونی چاہیے اگر ٹریزن کی جب بات ہوتی ہے یا یہ جو بیٹریل کی جب بات ہوتی ہے تو ایک چیف آف دا آمی سٹاف اس کے پاس کیسے اتنا ٹائم تھا کہ اکثر انہوں نے بعض باتیں جنرلس کے ساتھ جو کی جو اب سرفس ہو رہی ہیں دوزار قوائٹ انبلیویبل بلکہ پاکستان فوج کی صلاحیت نہیں ہے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم کشمیر کے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں جب وہ امریکہ سے آتے ہیں تو مطلب کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں پاکستان کا کوئی بڑا موقع ہوتا تو باجبا صاحب وہاں سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شاہ سردان ہمارے شاہ سردان جو ہیں اس کے اندروں کے اندر بیاسولی کونٹ کونٹ کے بھری ہوئے یہ بہت بڑے کلمی ہے آپ لیکنے ہیں پیڈیاں کی حکومت تھی انہیں قانون سازی بھی کی تیس تانو آڑی نیس پاس کیے یا قانون پاس کیے اور آدھے گھنٹک اندر پاس ہو گئے انہوں میں ایک بھی قانون ایسا نہیں ہے جو پبلک بیل فیر کی اوپر ہو شہباز شریف صاحب کو لالت ملا انہوں نے کہا جی میری حکومت بن جائے گی انہوں نے لین کر لی اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے اپنی مسلم لیگ کی شہست کو ہی لفن کر دیا کل تک آپ کہتے رہے ووڈ کو عزت دو اور واد میں پتا چلے آپ نے پاجوہ صاحب کو شہنسن کے لیے ووڈ دے دی اور اس کے بعد آپ نے حمد بھی سنبھال لی اور ملک کو لفاڑ دیا ہمارے شہستدانوں کو باریک انتظار کرنا چاہیے وہ آپس میں تہہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کسی سازج میں شریک نہیں ہوں گے پہلے عمران خان صاحب بطور مورا استعمال ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف اب وہی کام شہباز شریف صاحب نے کیا دونوں اپنے انجام کو پہنچیں گے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں یہ بھی اپنے انجام کو جائیں گے دیکھیں کہ کیسے پبلک میں آتے ہیں اور کیسے پبلک میں بات کرتے ہیں پبلک جانتی ہے یہ ابھی ہمارے انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا انڈیا میں بھی تو سیاستدان ہیں وہاں کیوں نہیں کوئی آرمی چیف ان کو فروچ کرتا یا وہ کسے آرمی چیف کو فروچ کرتے وہ پارلیمنٹ اپنی چلا رہے ہیں اور آرمی چیف اگریں گے دون ڈیوٹی اس کا ایک ہی کام ہے آئین کے اندر بھی ہوئے اس نے ملت کا لفاہ کر رہے ہیں ہم نے اس کو ہر کام کے اندر بھی ہم خود ہی جاتے ہیں ان کے پاس اور خود ہی جا کے انوال کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا بھئی آپ شہستدان ہیں خان صاحب کا یہ پوائنٹ بھی غلط تھا کہ میں کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا بھئی آپ پالیٹیشن ہیں کہ علیہ اظم نے گاندھی کے ساتھ بھی ہاتھ میں لائے کہ علیہ اظم نے بیٹن کے ساتھ بھی ہاتھ میں لائے پاکستان کا حل کسی ایک سیاستدان کے پاس ہے ہی نہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان مل کے بیٹھیں اور اس ملک کا حل تلاش کریں اور تیہ کریں کہ ہم بھی قربانی دیں گے ہمیشہ عوام سے قربانی ملے یہ جو میں نے آپ کو گرینڈ حیات کا نقشہ کھینچا ہے یہ میں نے بتایا کہ لوگ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا کون سے لوگ تھے جنہیں اس ملک کا ٹیکس شرائے کون سے لوگ تھے جنہیں ملک کے اصولوں کو پامال کیا اور سویڈیا نے یہ بھی بات میں کہا کہ باہر سے آنے والا کہے گا یہ کس قسم کو ملک ہے کہ ان کے چارے دستور کی اوپر بھی غیر قانونی بلنے میں بن جائے کسور تو سیڈیا کا ہی ہے اور سیڈیا کے جو چیئرمین تھے لاشاری صاحب ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں وقت پہ کاروائی کی کیوں نہیں وہ سب ملے ہوئے تھے کیونکہ ایک سیڈیا کے چیئرمین نے بھی اس کے اندر لگی ریفلیٹ سے بھی جا ہوا تھا لیکن کچھ بھی نہ بنا ایف آئی آر بھی لکھتی دری کی دری جائے گئی اور وہ آرام سے جانا سے فارغ ہو کے کرے گئے باقی لوگ بھی آرام سے آپ نے کہا کہ ایک حکومت آتی ہے عمران خان کی نواز شریف کی حکومت گر آیا اس سے پہلے محترمہ بین ازیر کی حکومت کو گرائیا پھر نواز شریف آیا پھر بین ازیر آئی پھر نواز شریف ان کو گرائیا مارجل آیا یہ معاملہ چلتا رہا پھر نواز شریف کو گرائیا عمران خان کو لے کے اب عمران خان کو گرائیا تو اب پھر نواز شریف یہی پولیٹیشنز ہیں جو دوبارہ آرمی والوں کی پاؤں میں ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ کے they are ready to compromise technology بہت بدل گئی ہے وقت بہت بدل گیا ہے ایک زمانہ تھا کہ کمرے کی بات کمرے کے اندر ہی قید ہو جائے کرتی ہوتی تھی مگر اب آپ کو نہیں پتا کہ اندر شاید ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو ہی بنا رہا ہو جناب آسم جنرل آسم باجبہ صاحب جب نواز شریف سوری عمران خان صاحب کی بیگم کی بے زبدکیوں کا انہوں نے ذکر کیا شنید یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بیگم بشتا بی بی کیا جب انہوں نے بے زبدکیوں کا ذکر کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا باجبہ صاحب کے دور میں اس پوزیشن سے کیا وجہ ہے کہ ہمارے چیف آف دارمی سٹاف بجائے اس کے کہ آرمی ڈی فیم ہو کیا وجہ ہے کہ چیف آف دارمی سٹاف یہ سیاست دان تو جب ہٹ جاتے ہیں تو آرمی کے گیسٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں چیف آف دارمی سٹاف عوام کو ایڈریس کریں اور وہ تمام فیکٹس کو انویل کر دیں مطلب یہ تو نہیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ان کو لگتا ہے کہ ایک پتھر ماریں گے دس پتھر ان کے اوپر گریں گے تو یہ بتا دیں کہ پولٹیکل پارٹیاں کیسے منیپلیٹ کرتی ہیں کس طرح سے یہ آرمی کے ریٹائیڈ لوگوں کو بھی ہائر کرتی ہیں اپنے غلط مقاصد پورا کرنے کے لیے جیسے آپ ہاؤزنگ ایتھورٹیز کے اکثر جنرلز کو ہائر کر لی رہا تھا یا پولٹیکل پارٹیاں کیسے ان آرمی آفیسرز کو رشوت کے ذریعے پوزیشن کے ذریعے بے ضبطیاں کرنے کی طرف قائل کر لیتے ہیں کیا یہ آرمی کے لوگ جن کو بار بار ان والف کرنے کے بعد پولٹیشن غلطیاں کرتے ہیں پبلیکلی ان باتوں کا کنفیشن کرتے ہوئے عوام کو ایک پیج پھلا سکتے ہیں کی نہیں لا سکتے میں سمجھتا ہوں بے مرس کنفیش ہمارے سیاہ سلدانوں کو جیسے نیلسن و انڈیلا جب واپس بیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے تمام سیاہ سلدانوں کو پتھا کیا اور ایک نیشن کنسلٹریشن اعلان کی اس نے کہا جی تمام پولٹیشنوں نے جو گریٹیشن کے ساتھ جو اکیس گومنٹ کے ساتھ جو قابل سیما پر وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور جو کچھ ہم نے غلط کمائے اس کے سرندر کریں اور ہم سارے ایک ہو کی ملک میں بنائیں اور وہ لے کر آگے سب کو اور ایک ملک کے اندر بہت ملکی چینج آئی اور طاقت مان کرو بڑا دنیا کی اندر اصل میں ہمارے سیاہ سلدانوں کو پملک ہوئے آپ کو کنفس کرنا چاہیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ماضی میں ہم ان غلطیوں کو نہیں دے رہا ہوں اور آرمی کو بھی پبلکلی کنفس کر رہا چاہیے اور آرمی کو ڈرائگ نہیں ہم کریں گے اور آرمی بھی ڈیسائیڈ کرے کہ ہم بھی اپنے حلف کی پاسداری کریں گے اور ہمارے حلف کے اندر جو ہماری ڈیوٹی دی ہوگی وہ ہی ہم اس پر عمل درامت کریں گے اگر جی آج ہو جائے ہمارے سارے مسائل درست ہو جائیں میرا جو کام نہیں ہے میں وہ کرنے کی کچھ کروں جس کا وہ کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو جہاں ہونا یہ چاہیے ہمارے پروس میں ملکن ہیں انڈیا ہم اکٹھے آزاد ہوئے ہیں آج ان کے پاس سیون ہنڈڈ بلین کے اساسے ہیں دنیا کی وہ پانٹھیں بڑی طاقت ہے آپ ان کے پراجیکٹس دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں آج ہم ایک ایک عرب لازل کے لیے دنیا کے دھکے کھا رہے ہیں ہم اپنے خرچہ کام کرنے کے لیے تیاری نہیں ہیں کئی نظر بھی نہیں آتا یہ جو بڑے بڑے قومی مجرم ہے جن کا آپ کے سامنے میں نے نام لیا ہے جن نے جس طریقے سے قوم کو دھوکہ دیا سرکاری خزانے کو اربع روپے کا نقصان پرچایا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اور مجھے پوری امید ہے کاجی صاحب سے بھی کہ یہ انہوں نے لیٹر کو سوچ سمجھ کے سرکرز جاری کی ہے کہ یہ نو کہ جناب آپ ایک جگہ تو ریکرائز کر دیں اور دوسرے کا دھر گرا دیں کیونکہ دیکھا جائے یہ تو بڑا ظلم ہے اور یہی وہ یونٹی ہے یہ یونٹی آف جیجمنٹس ہیں کہ پراپر جیجمنٹس ہوں گی وہ ایک جیسے جیجمنٹس ہوں گی کوئی ایڈوکیٹ نہیں جائے بھائی نہیں جا سکے گا کوئی جیج بھی اس کو وائلیٹ نہیں کر سکے گا جیسے انڈیا کے اندر چوبیس ہائی کورٹس ہیں یہ اتنا ڈسپلین ہے ان کے اندر ان کی سٹنڈر آف جیجمنٹس دیکھیں اور ان کی یونٹی آف کمانڈ دیکھیں سپریم کورٹ ہر جیجمنٹ کا جیزہ لیتی ہے کہ ایسے نوکر بھائی ایک نیا ویو کسی صورت سے آجے فورم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اور جیجز کو بھی احساس ہوتا ہے یہاں تو جیجز کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہم نے کم از کم میں نے سات جیجز کے خلاف ریفرنس لائر کیا مسٹ کنڈکٹ کا وہ سارے کے سارے آرام سے ریکائر ہوکے پنچن لے کے گھر چلے جائے کوئی کروائی نہیں ہم یہ بھی چیف جسٹس صاحب سے گزارش کریں گے کہ جناب ان جیجز کو آپ ان کا اعتصاب کریں ان کا اکاؤنٹوبل ٹھہرائیں یہ نہ کریں کہ جو مرضی وہ کریں اوچھی کوئی نہیں یعنی گریر ایک فرزمپل جسٹس یہ بڑے عظمت صحیح صاحب تھے ان نے یہ کیا ان کے زمانے میں آرمی نے کچھ لوگوں کی کنفیشن کرانی چاہیے کہ پہلے سے بنائی ہوئی تھی کہ جہاں جو ملازم لیا کامرس منسٹری سے اس کو جیلی طور پہ ملازم پنڈی میں لگا دیا اور وہ ان کی جیلیشن کرتا اس نے ریکارڈ کرتا وہ ایک دن ہمارے کسی کیسے چاڑ گیا تو اس سے میں نے دو تین سوال پوچھا اس کو کہ میں نے کہا یار آرگیو لاکوالی فائید کہتا میں تو لاکوالی فائید نہیں میں نے کہا ہاوڈیوار فنکسنگا ملازم پنڈی میں ملازم پنڈی میں ملازم پنڈی میں کامرینٹ دیر کی تو اس وقت کیا ہجائی صاحب تھے انہیں مجھے فورا رابطہ کی آئی کورٹ انہیں مجھے کہا کہ آپ اپی دیوٹ دیں اس کی پر دیو آپ نے لکھنا ہے کہ اپی دیوٹ دیں ایلام تین وٹنس میں وقالہ لکھیں کہ یہ آدمی تو لاکوالی فائید نہیں اور جیلیشن میں جسوال کی طور پر کنفرسن رکار کر اور اس کے لوگوں کو سزائے موت تک دی جارہی اپی دیوٹ دینے کے بعد کچھ مہینہ گزرہ میں نے اس در سے چاہتا کیا کروائی ہونے تھا جی اگزسس علمت صحیح صاحب نے آپ کی پرسیڈنگ پر کروائی روک دیا اور اس کو نکال دیا گیا جیلیشنی سے ادھر نکال دیا وہ جی کامرینٹ میں اس کی میں واپس سا لے گیا میں نے دوبارہوں میں لکھا کہ میں نے اس لیے نہیں پاہتا نکال دیا جائے پہلے یہ بتایا جائے how he acted as the judicial magistrate کس قانون کے تحت آپ نے ایک بندے کو جو نان کالیفائیڈ ہے جو ڈرائیور ہی نہیں آپ نے اس کو ڈرائیونگ سیٹ کو بٹھائی ہوئے جیلیشنی کی پہلی کا وہ جیلیشنی میں جیسٹویٹ ہے اور وہ کانکر کا چاہ رہے اور آپ نے نکال کیوں اس کو خیلات کو کاروائی ہوتی لگایا کہ اس نے تھا کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ آرام سے کامرینٹی میں چلا گیا اور سال دو سال لگے تو بعد میں پتہ چلا کسی جگہ اس نے کمیشنر وہ لگے اس پر پھر میں نے اظمال صحیح صاحب کے خلافے کے ریفرنس دیر کیا مسکنڈاک کارٹون 2009 کہ یہ اتنا سنگین جروں ہے کہ ایک آدمی کو جیلیشنی لگا دینا جیلیشنی جو کالیفائیڈ ہی نہیں ہے تو اس نے کتنے فیصلے ایسے کیوں گی کیا اس نے کام کیوں گی جیلیشنی جو آدمی اتنا بے حصول وہ تو کچھ نہیں کر سکتا باقی بھی جیلیشنی اس کے نیسی کرکی ہے کہ وہ میں کئی کیسز ہیں میں انشاءاللہ اندہ پروگرام میں دسکس کروں گا جو ہم نے لے کر آئے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک جیلیشن تھا جس نے کہا کہ نواز شیف صاحب کی ہتھکڑی اتارو تو اتھکڑی تو اتاری اگلے دن جیج کی اپنی پوزیشن نہ رہی تو دیکھئے قاضی فائز اس سے بھی لگتا ہے حق سچ کا ساتھ دیں گے ضرور اور میں اس حدیث پر بات ختم کرنا چاہوں گا جنابی رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہاں کمزور لوگوں کو لیے اور قانون تھا وہ کمزور لوگوں پر حدی نفس کرتے ہیں ان کو جیلوں عدالتوں میں لے جاتی ہیں جیلوں میں گزشتہ جاتا اور دیو مرات تھے قانون کے قریم بھی نہ پھڑکا وہ آرام سے بیٹنوں سے نکل جاتے ہیں یہ آج ہمارے ہاں ہو رہا اور ہماری تباہی کی وجہ یہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کاری سال اس پر امدرامر کریں گے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میں آرفہ مظفر پاکستان آرمی کے دنیا ریکنگائز کرتی ہے کہ دنیا کی پاکستان کی آرمی ہے مگر یہ ہمارے پولٹیشنز ہیں یہ ہمارے پیسے والے لوگ ہیں جو ہماری آرمی کے افسران کو انڈرج کر لیتے ہیں یس ان کی غلطی ہے اور آرمی ایکٹ میں ترمیم ضرور ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو انیس سو ڈود کا قانون ہے پاکستان سے بننے والا آج تو دنیا بدل گئی آج تو ٹکنالوجی بدل گئی تو آپ آرمی والوں کو چاہیے کہ ان فرسودہ قوانین کو ہٹاتے ہوئے آج وقت کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور ان کا اطلاق کیا جائے اور اگر جیسے قاضی فائز عزیسہ صاحب نے اپن کیمرہ اپنی پروسیڈنگ شروع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو سچ کا پتہ چلے ابحام نہ پیدا کیا جا سکے اسی طرح سے بجائے اس کے کہ ہمارے پولیٹیشنز پوزیشن کے حصول کے لیے بیک ڈور سے جو آرمی سے رابطہ کرتے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ تک سیٹے مانگتے اور مانگتے ہیں وہ صرف اپنی حکومت گرنے پہ آرمی کے گینس نہ بولے بلکہ وہ اس وقت دس پار سوچیں جب وہ رشوت دیتے اور اپنے لئے پوزیشن مانگتے ہیں اللہ کرے ہر چیز اوپن کیمرہ ہونا شروع کر دے آمین آمین کنل جناب عنام الرحیم صاحب میری دل سے دوائل آپ کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے اور نامالوم آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی آواز آپ بنے ہیں وہ لوگ جو کال کوٹھڑیوں میں پڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں آپ ان کی آواز بنے ہیں اور میں ہر بندے کو کہتی ہوں کہ آپ اگر کوئی ارگنیزیشن سپورٹ کریں اس کو پاکستان میں چینج انشاءاللہ انقلاب ایسے ہی آئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد کنل صاحب آپ بہت شکریہ فرگیو اس ٹائن ابھی دیجی اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ چین بہی ملاقات ملیلنیا ٹائن بحمی بیری خوز ملیلنیا عمل